اسلام علیکم بریئے سٹوڈنٹس میت کا تمہار سب خیر جیسے ہوں گے آج ہم ایکسیز 1.1 کا نیکس کوئیسن کریں گے کوئیسن نمبر ہے جیسے 2 اے ایکس سکیر پلس 4 ایکس مائنس اے ایس ایکول ڈو زیرو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے کمپلیٹنگ سکیر سے اس کو سالو کرنا ہے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنا ہے اور اسی طرح میں نے لکھا ہے کوئیسن نمبر فور جو کوئیسن نمبر 3 ہے وہ بھی بالکل ہم نے جیسے کوئیسن نمبر 1 کی ہے سیم بیسے کوئیسن نمبر 3 ہے اور ہم نے آپ دیکھے ایل ایکسسکیر کوئیسن نمبر 4 ایل ایکسکیر پلس این مائنس پلس این اس ایکول ڈو زیرو اس کو ہم نے سولو کرنا ہے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنا ہے اắtا لکھا ہے ایل اریس نوڈ اکول zیرو ایل ایس نوڈ ایکول ڈو زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ 0 نہیں ہونا چاہیے L 0 نہیں ہوگا اگر L 0 ہو جائے تو پھر ہمارے پاس یہ quadratic equation ہی نہیں رہے گی اس لئے انہوں نے condition لگا دی ہے کہ L is not equal to 0 ہم نے یہ جب definition کی تھی quadratic equation کی تو اس میں بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ x square کا جو coefficient ہوگا وہ A کہا تھا A is not equal to 1 0 A 0 نہیں ہونا چاہیے اس لئے L is not equal to 0 L is 0 نہیں ہو سکتا تو دیکھیں دونوں question بالکل same ہے تو ہم جو ہے question number 4 کو start کرتے ہیں دیکھیں یہ کیسے کریں گے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے پہلا step یہ ہی ہوگا ہمارا constant کو اس طرف لے آئیں اور دوسرے step کر لیں L کو divide کریں گے جو بھی مطلب L ہے تو L کو divide کرنا ہے L کے ساتھ تاکہ x square کا coefficient ہمارے پاس 1 ہو ہم نے ہمیشہ x square کا coefficient 1 کر کے next question کو solve کرنا ہے تو دیکھیں solution لکھنے چلیں solution دیکھیں L x square plus m x plus n is equal to 0 اور ابھی کیا کریں گے L x square plus m x اور اس کو اس طرف لے کے آئیں تو یہ minus n ہو کے آ جائے گا تو next کیا کرنا ہے next ہم نے x square کا جو coefficient ہے اس کو ہمیشہ 1 کرنا ہے تو اس کو 1 کرنے کے لیے کیا کہیں گے divide by L جب L سے divide کرتے ہیں تو یہ خود ہی جو ہے وہ 1 بن جائے گا تو L divide کیا L x square plus m divide by L x ویسے minus n divide by L تو دیکھیں یہ divide ہو جائے گا تو x بجھ جائے گا x square plus m over L یہ L ہے اور x is equal to minus n over L دیکھیں ہم نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اس کو ویسے ہی x square کا coefficient 1 ہونا تھا ہم نے 1 بنا لیا اب کیا کرنا ہے اب ہم نے x کا جو coefficient ہے اس کو 2 پہ divide کرنا ہے اور divide کرنے کے بعد دونوں طرف اس کا square لے کے add کرنا ہے تو دیکھیں m over L ہے تو آپ کو پتہ ہے m over L اس کو divide کریں گے 2 سے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا m over L multiply 1 over 2 یہ divide cutting نہیں ہو رہی تو پتہ ہے m کو 1 سے multiply کریں m آئے گا ل کو 2 سے کریں گے تو 2 l آئے گا یہ نمبر آیا اب اس کا ہم نے کیا کرنے دونوں طرف اس کا square لے کے both sides پہ add کر دیں گے تو دیکھیں کیسے کر دیں گے لکھیں گے ہم adding adding m over 2 l اس کو ہم نے square دیکھیں کہ آئے گا پھر جب add کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آئے گا x square plus m over l یہ بیسے ہی آجائے گا as it is plus m over 2 l اس کا square اور اس طرف بھی ہم کیا لکھیں گے m n over l اور add کریں گے m over 2 l کا square یہ دونوں طرف ایڈ کر دی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ہم نے کیا لینا ہے یہاں سے ہم نے x square کا جو square x ہے یہ لیں گے ادھر سے ہم square number m over 2 l لیں گے اور یہ plus ہے plus لیں گے اور اس کا square کر دیں گے square کرنے کے بعد دیکھیں جی ادھر calculation کرتے ہیں اور m کا square ادھر آئے گا اوپر اور نیچے ہمارے پاس 2 کا square 4 اور l کا square ویسے l square next کیا کریں گے جی next ہم دیکھیں جب اس کا یہ آگیا اس کی calculation تھوڑی سی کر دیں اور پھر اس کا square رول لے لیتے ہیں تو دیکھیں طرح یہ تو ویسے ہی ہوگیا اور ہمارے پاس l ہے اور 4l ہے تو اس کا جب lcm لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 4l ہی 4l square آجائے گا 4l square آجائے گا آپ کو پتہ ہے آپ اس کو کیسے حل کرتے ہیں یہ ہم پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہے کہ 4l جو lcm ہے اس کو اوپر لکھ کے اس کا جو l ہے اس کو نیچے لکھیں گے ڈیوائیڈ کریں کہ یہ اس سے کٹ جائے گا ایسے کر لیں یا l ہے l square ہے تو l ہے اس سے کٹ کے 4l رہ جائے گا 4l کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر numerator سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو minus minus 4l بھی ہے n بھی ہے ایسے آجائے گا اور plus یہ m square بیسے بیسے آجائے گا آپ کیا کریں گے جی اب ہم یہ ہمارے پاس ہو گیا نمبر calculation ہو گیا simplify ہو گیا اب ہم نے اس کو دونوں طرف taking taking square roots taking on both sides تو ہم نے both sides square رول لینے لگے دیکھیں جی ادھر ہمارے پاس x plus m over 12 x plus m over 12 اس کا square ہے اور ادھر ہمارے پاس یہ نمبر پڑا ہو ہے تو ہم نے square لے لی ہے دیکھیں جی m square کو پہلے لکھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور minus 4 l l n ایسے لکھ دیا ہے over 4 l square ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں جی next step یہ square ہے اور square root 1 over 2 2 2 2 سے cancel تو یہ آپ کے پاس آجائے x plus m over 2 square root اوپر m square minus 4 l n ویسے ہی آجائے گا اور نیچے دیکھیں جی ہمارے پاس 4 l کا square 2 آجائے گا اور l square l آجائے گا اب کیا کریں گے جی اب اس value کو اس طرف لے کے آتے ہیں اور پیچھے ہمارے پاس x value آجائے آجائے 2 2 easy 2 l plus minus یہ square root m square minus 4 l n divided by 2 l دیکھیں جی same as denominator تو l سے ہم لے لیں 2 l آجائے گا minus plus minus اور یہ آپ کے باز m square minus 4 l n یہ لے چکی x کی value آج کی ہے اس کو solution set کی form میں لکھ دیں تو اس سے answer کہہ دیں گے ہم دیکھیں جی ہم نے کیا کیا ہے same جی جی پریویس question کو solve کی ہے same ویسے کی ہے سارے step بلکل same ہے کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے question میں دوسرے میں نہ ہو یا دوسرے ڈیفرر کوئیسنٹ ہوگا عددی سار اس کو دو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے half کرنا ہے مطلب جب half کریں دو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جو بھی number آئے گا اس کا آپ سکیئر روڈ لے دونوں طرف ایڈ کر دینا ہے تو دیکھیں یہی کام کیا ہے اور x کی value آ چکی ہے ہمارے پاس اس کو solution set کی فرم میں لکھے دیں تو یہ ہمارا answer بن جاتا ہے تو جی ڈیوائی سوڈیٹس question number 2 بھی same ہے question number 4 بھی same ہے اور اسی طرح کچھ questions میں آپ دے رہا آپ نے خود کرنے ہے کوئی question کوئی بات ہو تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں اسی کا question number 5 question number 6 یہ بالکل same ہے questions تو ان کو آپ نے خود solve کرنا ہے تو جی ڈی ر سوڈیٹس آج کے lecture کے لیٹڈ اگر کوئی question ہو کوئی بات ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو like share کریں channel subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ